بھائیوں دوستوں بزرکوں نوجوان ساتھیوں پیارے ماں بے اب یہ پہلے میں ٹھہرٹ کے بارے میں کچھ معلومات دے رہوں آپ کو معلومات کر لو ٹھہرٹ ایک آئیسی بیماری ہے اگر انسان لا پرواہ کریا موٹا ہولے کو جاکو ہٹ اٹا کرتا ہے نہیں تو باری کھولے کو جاکو ہٹ اٹا کرتا ہے دو طرح کا ٹھہرٹ ہے اب ٹھہرٹ جڑ سے ختم ہونا تو اس کے بیماری تو چار جوز چالیس دن پینا صبح کو ملی کا جوز خالی پیٹ میں گرم پانی بیمار کو پینا آدھے گھنٹے کے بعد انار کا جوز پینا پھر آدھے گھنٹے کے بعد پیناپل کا جوز پینا پھر آدھے گھنٹے کے بعد ٹھولسی کا پتہ بھی کتی میری دال کو جوز بنا کر پینا اور چالیس دن ٹھہرٹ کے ماترے کھانا انگلیش چائے کافی کو بلکل تلاق دیالنا اجلے نمک کو تلاق دینا اور تھنڈے پانی کو تلاق دینا تھنڈا پانی فیس کا پانی ہو آئس کا پانی ہو یا باہر کا کوکو کولا ہو اور جو ہے سادہ پانی کو بھی تلاق دینا پانی پکانا اچھا جیسے کھانا سالنا پکاتی ہیں ترکاری پکاتی ہیں ایسا پانی بھی اچھا پکا کو تمہارے اس کے برطن میں رکھ لینا کوسہ ہو پتل کا نہیں جی تامبے کا تامبے کے برطن میں رکھ لینا رکھ لے کو وہی پینا دوسرا پانی پینا نہیں تامبے کے برطن میں رکھ لے کو پیو اچھا اور دوسرا کوس کا پھول پتہ وہ بھی نہیں کھانا یتا کر لے کو چالیس دن کے بعد جا کو ٹیش کراؤ ڈاکٹر کے پاس کمپلیٹ کیو روک رضائے پھر ڈاکٹر گپوچ کو گولیاں چھوڑنے لگا یہ رہا ڈھیرٹ کا مسئلہ اور شگر کا مسئلہ شگر کو تین دن میں تلاخ لے لیو شگر سے کیونکہ شگر کے واسطے تین مہینے تین مہینے تین مہینے کیا کرنا سونے کے ٹمپو کرے لے کا جوس پینا کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھالے بعد دو چمچے ایرنڈی کا تیل گرم دودھ میں یا پانی میں دل کو پی لینا اور ایک چمچہ آدھا ایک چمچہ میتھی ایک چمچہ ہلسی کے بینج پوچ چمچہ کلونجی یہ پانی میں دال کو رکھنا گرم پانی میرار ایک گلاس گرم پانی میں صبح کو اٹھ کو دو لاؤں کھانا پہلے گرم پانی ایک گلاس پینا پھر دس میلٹ کے بعد کلونجی میتھی ہلسی جو پانی میں بھگنے دال کو رکھنا وہ کھا لینا اس کے پر دو گلاس چار گلاس پانی گرم ایک ایک گھٹ ایک ایک گھٹ بنا کو پی لینا پھر ایک گھنٹھا ناشتہ نہیں کرنا ایک گھنٹھا ناشتہ کرنے کے بعد ایک کلونجی کا کشایا ایک آدھا گلاس پی لینا ایک چمچہ کھپرے کا تیل دال کو اور شام کو زیتون کا تیل دال کو ایک آدھا گلاس پی لینا صبح کو شام کو دو ٹیم ایسا تین مہینے کرنا تین مہینے میں آپ کا شگر کمپلیٹ کیورو کرتا ہے پھر تین مہینے کے بعد یہ کلونجی میتھی پندرہ دن کھاؤ پندرہ دن چھوڑو ہمیشہ کے واسطے اور پندرہ دن تین بھینڈیاں کٹ کرنا ایک گلاس میں دال کو رکھنا اسے نیچوڑ کو اس کا چھلکہ بھیج بھیٹنا بھینڈیاں کا پانی پی لینا پندرہ دن بھینڈیاں کا پانی پندرہ دن کلونجی میتھی ہلسی اسے کنٹینیو کر لیو آخر تک آخر سانس تک پھر زندگی پر شگر نہ کم ہوتا نہ زیاد ہوتا ہے یہ شگر کا مات رکھانے کی ضرورت نہیں انسولنس لینے کی ضرورت نہیں سب ختم ہو جاتا ہے انشاءاللہ اور یہ رنڈی کا تیل رائیان کا تیل رکھلے کو مسج کرو ہاتھ کا ہر دن دو ہاتھ کا دو پہر کا اس طرح پانatamente پانچ میلٹ کرنا اچھا دبا کرنا اچھا دبا کرنا دو ہاتھ کو اور دو پہر کو پہر آنکー کو بھی تلویان کی نچے اچھا کھلسنا اور تلویان کی اوپر اور انگلیاں کو ایسا دبا کو مسج کرنا انگلیاں کا 20 انگلیاں کو بھی اچھا دبا کرنا درد ہوئے سرگا پورے جسم کے نصفیری ہو جاتی اور دوہ بہترین کام کر دال دی کون سی دوہ بھی ایسا ہر دن کر لیو اور ہفتے میں ایک دن پوری باڑی کا مساج کرو پورا تیل لگو انشاءاللہ سارے بیماریاں دفع اور جنرل لوگوں کو بتا رہو ہمیشہ بیماریاں سے بچکو رہنا تو سونے کے ٹیمپو دو چمچے ایرنڈی کا تیل گھر میں سب دال کو پی لیو اور بچہوں کو بھی ایک ایک چمچہ اور چھوٹے رہے تو آتا چمچہ اور چھوٹے رہے تو دودھ پینے کے بچہوں کو بھی ایک دو تین خطرے دال کو پی لاؤ ہر دن بچے فرس کلاس رہ دیں اور دوسرا چھے دن خوب کھاتی ہیں ساتھ میں دن نکالو چھے دن لوڈنگ ساتھ میں دن ان لوڈنگ میرے دوستوں پچیز گرام شام کو پی جاؤ گرم پانی میں یا دودھ میں دال کو ہفتے میں ایک بار اور پچیز گرام شبو کو پی جاؤ گھر میں پورے بڑے اور اس دن ناشتہ مت کرو ہفتے میں ایک دن ناشتہ کیاں سل گھر سے ڈائریکٹ دوپیر کو کھانا ڈال کھانا فکی دال کھانا دوپیر کو ہفتے میں ایک بار یہ فیٹری کو کلین کر لیو ہمیشہ فیٹری کے اندر کوئی سے بے مری آتے نہیں انشاءاللہ یہ گاڑی تاز ہی رہتی ہے انشاءاللہ کر لیوئے سارے بیمانے سے بڑھ جاتے ہیں